جب کیمرے میں قید ہوئی مرے ہوئے ایکٹرز کی آتما کیا آپ جانتے ہیں سورگیے ایکٹر اوم پوری کی آتما کو ان کے فلیٹ کے باہر دیکھا گیا تھا اس کے بعد سے کوئی بھی ان کے فلیٹ میں رہنے کو تیار نہیں ہے کیا آپ کو پتا ہے ایک ایکٹرز کی آتما کی وجہ سے چلتے سیٹ پر گائیتری منطر کا جاپ کروایا گیا اور کیسے صدھارت شکلہ کی آتما واپس آئی اور اس نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا آخر کیا ہے ان ایکٹرز کی آتما کے پیچھے کا سچ چلیے بتاتے ہیں آج کی ویڈیو میں دوستوں کرناٹک میں ایک ایسا بنگلو ہے جس کے آس پاس جاتے ہی لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں رات کو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے آس پاس کے ایریا میں بھی جائیں اور اگر کسی نے وہاں جانے کی ہمت کی تو ان کو سنائی دی ایسی چیخ جس کو سننے سے ہی لوگ کانپنے لگتے ہیں اور ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں اصل میں یہ ایک بھوتیا بنگلہ ہے جہاں پر پچھلے پیتالیس سالوں سے کسی کا سایہ رہتا ہے ایسا اس گام کے لوگوں کا ماننا ہے انیس سو انیاسی میں اس بنگلے میں کنڑ ایکٹریس شرط لطا رہنے آئی تھی ایک ڈراما کمپنی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا تھا جس کے بعد انہوں نے چھپن سلیپنگ پلز کھالی تھی اور ان کی موت ہو گئی تھی اور لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی وہاں ان کی آتما گھومتی ہے کیا صدھارت شکلا کی آتما واپس آئی تھی اور اس نے بتایا تھا کی کیا ہوا تھا ان کے ساتھ سٹیو ہفز نام کے ایک امریکن پیرانورمل ایٹیویسٹ ہے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کی انہوں نے سشانت سنہ راجپوت کی آتما سے بات کی تھی حالانکہ اس کے یہ سارے دعوے جھوٹے نکلے تھے اور فیمس ایکٹر صدھارت شکلا کی موت کے بعد ہی ایسے ہی ایک گورے نے ان کی آتما سے بات کرنے کا دعویٰ کیا لیکن آپ کو بتا دیں یہ سب دعوے جھوٹے ہی ہوتے ہیں ایسا یہ لوگ صرف بھارتیے لوگوں کے ایموشن کے ساتھ کھیلنے کے لیے اور فیمس ہونے کے لیے کرتے ہیں بولی ووڈ کی خوبصورت اور بہترین اداکارہ دیویہ بھارتی کی موت انیس سو تیرانوے میں صرف انیس سال کی عمر میں ہو گئی تھی جب اپنے اپارٹمنٹ کی پانچوی منزل سے گر کر ان کی جان چلی گئی تھی ان کے جانے سے ان کی کئی فلمیں ادھوری رہ گئی تھی لادلا کے سیٹ پر جب ان کا والا رول شری دیوی کر رہی تھی تب وہ بار بار اسی جگہ اٹک رہی تھی جہاں چھے مہینے پہلے دیویہ بھارتی بھی اٹکی تھی ایسے میں سب ہی کا کہنا تھا کہ شری دیوی کے اندر دیویہ بھارتی کی آتما آ گئی تھی جس کے بعد شکتی کپور کے کہنے پر سیٹھ پر گائیتری منتر کا جا کیا گیا ایسا ہی کچھ دیویہ بھارتی کی آخری فلم رنگ کی سکریننگ کے ٹائم بھی ہوا آئیشہ جھلکا کی مانے تو اس فلم کی سکریننگ کے دوران جب دیویہ بھارتی کی انٹری سکرین پر ہوئی تو اچانک سکرین نیچے گر گئی جس کے بعد وہاں ڈر کا ماحول بن گیا حالانکہ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے لیکن سچ بھی ہو سکتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہندی سینیما کے بہترین ایکٹر سورگی اومپوری کو سب ہی جانتے ہیں انہوں نے اپنے فلمی کریئر میں کئی بہترین فلموں میں کام کیا اور انہیں دو بار نیشنل اوارڈ اور پدم شری دیا گیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں اپنی موت کے بعد اومپوری جی واپس لوٹ کر آئے تھے جس کا ثبوت سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہے اور وہاں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آف انڈیا اجید ڈوبھال سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور یہ سب باتیں ایک پاکستانی نیوز چینل میں دکھائی گئی تھی اتنا ہی نہیں اس چینل نے ایک فضول کی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا کر لوگوں کو گمراہ بھی کیا تھا